پیشے میں داخلے کی اہلیت اور پیشہ ورانہ تربیت اشتہاریات بنیادی طور پر ابلاغ ہی کا ایک عمل ہے یہاں اطلاع بھی دی جاتی ہے، تربیت بھی کی جاتی ہے، تفریح بھی فرام ہوتی ہے اور رائے سازی بھی کی جاتی ہے جو ابلاغ کے بنیادی وضائف ہیں اشتہاریات محض ابلاغ برا ابلاغ نہیں بلکہ یہ کارواری منفیت کے حصول کی خاطر کیا جاتا ہے جو لوگ ابلاغ ایامہ کی کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں وہ گویا اشتہاریات کے لیے مطلوب بنیادی اہلیت کے حامل ہیں پاکستان میں اشتہار سازی کے پیشے کی تربیت کا کوئی پروگرام یا ادارہ نہیں ہے جامعات کے شعبہ ابلاغ ایامہ کی نساب میں ایک پرچہ عموماً اس فن کے مطالق تدریسی پروگرام میں شامل رہتا ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کے نساب میں بھی اس پیشے سے مطالق کچھ کورس شامل ہیں برسر ملازمت تربیت ہی سے بیشتر کام چل رہا ہے نیشنل کالیج آف لاہور اور کراچی سکول آف آرٹس سینٹرل سکول آف آرٹس اینڈ کرافٹس میں کمرشل آرٹ اور تصویرگری کی تربیت کے جزوی امکانات ہیں تاہم اب بعض اشتہار ساز ادارے اپنے یہاں موضوع تباہ افراد کو ملازمت دینے سے پہلے کچھ عرصے تربیت دیتے ہیں پاکستان ایڈورٹائزنگ ایسوسییشن اپنا الگ تربیتی ادارہ قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے مشاہرے اور مباقع اشتہاری شعبہ باصلاحیت افراد کی قدر افضائی میں اب ذرائع بلاغ کے دیگر اداروں پر سبقت لیتا نظر آتا ہے یہاں باصلاحیت مصویدہ نگار تصویرگروں اور تزین کاروں کو جیسے مشاہرے ملتے ہیں ویسے مشاہرے ریڈیو اخبارات اور ٹیلی ویجن کے کارکنوں کو بھی نہیں ملتے لیکن قدر افضائی کی یہ قیفیت تمام اشتہار ساز اداروں میں یقصہ نہیں ہے ملک میں جیسے جیسے کاربار، سنت، تجارت اور زراعت کو فروغ ہوگا ویسے ویسے اشتہار سازی کا شعبہ بھی لازمی طور پر فروغ پذیر رہے گا اس اعتبار سے شعبے میں منفیات بخش روزگار کے امکانات زیادہ روشن ہیں پھر چونکہ پاکستان کے اشتہار سازی کے شعبے سے تربیت یافتہ افراد کی مانگ متحدہ عرب امارات اور مشرق وستہ کے دوسرے ممالک میں بڑھ رہی ہے اس لیے بھی اس شعبے میں روزگار کے امکانات اور مشاہروں کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے